سورج شام کو کیا ہوتا ہے بلان دباس سے بتائیے سورج شام کو تو صبح کو وہ کیا کرتا ہے تو پھر گردش کون کر رہے ہیں ہماری روز میں رگی گفتگو کیا بتا رہی ہے گردش کون کر رہے ہیں سورج گردش کر رہے ہیں سائنس کہتی ہے سورج ساکر ہے لیکن ہماری گفتگو کیا کہتی ہے سورج گروب ہو رہے ہیں سورج ڈوب رہے ہیں سورج تلو ہو رہے ہیں حالانکہ سورج گروب ہو سکتا ہے سائنس کہتے ہیں اگر سورج غروب ہی نہیں کبھی ہوا سائنس کا یہ دعویٰ ہے کہ سورج کبھی غروب دوبتا ہی نہیں ہے ختم ہی نہیں ہوتا لیکن ہم کہتے ہیں کہ سورج دوب رہا ہے میں نے چاروں الہامی کتابوں کا حوالہ دیا اس کے علاوہ جتنی اور مصوی کتابیں ہیں ہر کتاب کے اندر یہی لکھا ہوگا کہ سورج دوب رہا ہے اور سورج اگر سورج دوب رہا ہے تو بھائی سورج پھر ساکن تو نہ ہوا یہ صرف اور صرف میری عقل کے مطابق خدا کلام کرتا ہے یہ میری سوچ کے مطابق کلام کرتا ہے بائیبل کا یہ دعویٰ ہے کہ سورج گھومتا نہیں ہے بائیبل کا یہ دعویٰ ہے چاند گھومتا نہیں ہے بائیبل یہ دعویٰ کرتی ہے کہ سورج جو ہے ساکن ہے جو چاند ہے وہ ساکن ہے لیکن بائیبل یہ دعویٰ کرتی ہے اگر یہ دونوں ساکن ہیں تو ان کے جو گرد جو ہے وہ زمین گھومتی ہے اس لیے خدا کے کلام میں خدا نے یہ بات ان غیر ملحد اشخاص کے لیے کھول کے رکھ دی ہے تاکہ وہ ہوش کے نہ کھولے اور عقل سلیم حاصل کرے جب خدا نے کہہ دیا کہ سایہ دس درجے پیچھے کو ہوگا یعنی زمین گھوم جائے گی سورج کے چوگرد اور سایہ پیچھے آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ زمین پھر کیا کرتی ہے گھردش کرتی ہے زمین گردش کرتی ہے اور یہ سائنس آج بات دریافت کر رہی ہے جشوہ کی کتاب میں ہزاروں سال پہلے لکھ دیا تھا کہ زمین جو ہے دس درجے پیچھے آئے گھوم جائے گھوم ہے زمین سورج ساکر ہے چاند ساکر ہے لیکن اس کے چوگرد زمین کیا کرتی ہے گھومتی ہے اور بائبل نے تو پہلے کہہ دیا کہ دس درجے آگے نہیں دس درجے پیچھے آئے اس کا مطلب ہے یہ ساکر نہیں ہے گھوم رہی ہے پھر گلیلیوں نے دعویٰ کیا چھ سو تین تیس میں اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں دور بین سے ٹیلیسکوپ سے میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں اور میں جب دیکھ رہا ہوں کہ آسمان پر ستارے ہی ستارے ہیں جو ان اکاؤنٹیبل ہیں سولہ سو تین تیس میں اس نے دعویٰ کیا کہ آسمان پر اتنے ستارے ہیں کہ میں ان کو گر نہیں سکتا ٹیلیسکوپ کی آنکھ سے میں تقریباً چھ ہزار ستاروں کو گن سکتا ہوں یا جان سکتا ہوں لیکن بائبل مقدس نے یہ پہلے سے دعویٰ کیا ہے کہ آسمان پر بے شمار ستارے ہیں یہ دعویٰ سولہ سو تین تیس میں سائنس نے کیا لیکن بائبل مقدس میں پدائش کی کتاب پندروہ با پانچوی آیت میں خدا ابراہم سے کلام کرتا ہے اور کہتا ہے اب آسمان کی طرح نگاہ کر اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے گللیو کہتا ہے کہ ستارے گنیں نہیں جا سکتے لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ تو ستاروں کو گن خدا کا کلام کہتا ہے آپ کو ستاروں کو گن نہیں سکتا یہ بات تو سولہ سو تین تیس میں دریافت ہوئی کہ کوئی بندہ ستاروں کو گن نہیں سکتا عبرانیو کا صحیفہ گیارمہ باب بارمی آیت کے لکھا ہے آسمان کے ستاروں کے برابر کسیر اور یرمیہ کی کتاب تین تیس وے باب بائیس وی آیت میں لکھا ہے جیسے اجرام بے شمار ہے ان اکاؤنٹیبل ہے ابھی پندرمی سولمی صدی میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ آسمان پر بے شمار ستارے ہیں بائیبل نے اسے پہلے بتا دیا اور پھر سائنستان کہتے ہیں کہ ایک ستارہ دوسرے ستارے جیسا نہیں ہے آج آپ نے سائنس کی کتابوں میں پڑا ہوگا کہ ایک ستارہ دوسرے ستارے جیسا نہیں ہے ان کا اپنے اپنے گلیکسی ہے اپنی اپنی چیزیں ہیں اپنے اپنا سیٹ اپ ہے ہر ستارہ اپنے اندر اپنا سیٹ اپ رکھتا ہے یہ سائنس آج کہہ رہی ہے ناسا کے ادارے آج کہہ رہے ہیں آج بڑے بڑے لوگ جو ہے یور شیٹل کے ذریعے اوپر جاتے ہیں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہر ایک گلیکسی کے اندر ہر ایک سیارے کا اپنا سیٹ اپ ہے ایک سیارہ دوسرے سیارے سے جدہ ہے لیکن خدا کا کلام پالوس رسول پر جب نازل ہوا تو ناسا کے ادارے کو ہدایت اس نے پہلے سے کی اس نے گلیلیوں کو پہلے سے ہدایت کی آئیے دیکھئے پہلا کرنٹیو پندروہ باب تالیسوی آیت کے اندر لکھا ہے آپ تاب کا جلال اور ہے مہتاب کا جلال اور ستاروں کا جلال اور کیونکہ ستارے ستارے کے جلال میں فرق ہے الگ الگ اپنی اپنی حصیت رکھتے ہیں اپنی اپنی ان کی پرسنیلیٹی اپنا اپنا ڈپارٹمنٹ ہے اور یہ پالوس رسول پر پہلے بات دریافت کر لی کہ ہر ستارے کا اپنا اپنا سیٹ اپ ہے ستارے ستارے کا جلال فرق ہے ان کا اپنا اپنا کام ہے میڈیکل سائنس پہ بات تھوڑی سی کرتے ہیں یہ جدید سائنس میڈیکل کے شعبے کو اسٹرانومی کو بھی ہم نے ٹچ کیا اب ہم میڈیکل کے شعبے پر آئیں گے اوشن گروفی پر بھی ہم گئے اب میڈیکل کے شعبے پر آتے ہیں میڈیکل کسے بہاں سے ریلیٹڈ لوگ یہاں ہیں میڈیکل نے آج یہ کہا ہے کہ انسان کا جو خون ہے اس کے اندر تین بڑی چیزیں پائی جاتی ہیں یا یوں کہیے کہ تین بڑے خلیے انسان کے خون کے اندر پائے جاتے ہیں ریڈ بلیڈ سل وائٹ بلیڈ سل اور پلیٹس یہ تین ایسی چیزیں ہیں ان تینوں خلیوں کے مرقب کو انسان خون کہتا ہے اور سائنس یہ کہتی ہے کہ اس خون کے ذریعہ سے آکسیجن جسم کے اندر ٹرانسپورٹ کی جاتی ہے جسم کے اندر سے فاصل مادے نکالے جاتے ہیں جسم کے اندر نشن و نمہ ہوتی ہے جسم کی ڈویلمنٹ ہوتی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی پیشنٹ جو ہے وہ اس کا خون زیادہ بیہ جائے تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں خون لگے گا ڈاکٹر کیا کہتے ہیں خون لگے گا قدیم زمانہ میں جب کوئی کوئی بیمار ہوتا تھا تو لوگ اس کا خون نکالتے تھے اور کہتے تھے اس کا خون تھوڑا سا نکالتے ہوئی اس کے اندر زندگی آ جائے گی تو دوسرے لفظوں میں اگر خون نہ لگے تو کیا ہو جائے گا ڈاکٹر میڈیکل کے اندر آ جائے کہ اگر خون نہ لگے تو انسان کی موت واقعہ ہو جائے گی گویا ثابت ہوا کہ میڈیکل سائنس یہ بات بتاتی ہے کہ آج انسان کی زندگی کے اندر جو بنیادی اقائی ہے جس کے ساتھ انسان زندہ ہے وہ خون ہے اور خون کو اگر انسان سے جدا کر دیا جائے تو انسان مر جاتا ہے لیکن بائبل مقدسن تمام ریڈ سیل وائیڈ سیل پلیڈلس کی بابل پہلے سے بیان کرتی ہے احبار کی کتاب سترمہ باب گیارویں آیت کے اندر خدا فرماتا ہے جسم کی جان خون میں ہے جسم کی جان خون میں ہے ڈاکٹر آج کہتے ہیں زیادہ خون بے جائے گا یہ بندہ مر جائے گا لیکن خدا کیا فرماتا ہے جسم کی جان خون میں ہے اور احبار کی کتاب سترمہ باب چودہویں آیت کے اندر لکھا ہے جسم کی جان جو ہے وہ اس کا خون ہے جو اس کی جان کے ساتھ ایک ہے اگر اس کو جدا کر دو جسم سے تو انسان کیا ہو جائے گا یہ جدید سائنس میڈیکل سائنس نے ڈاکٹرز نے آج سجیسٹ کیا ہے لیکن بائبل نے اس کی سجیشن کب سے دی ہے ہزاروں سال پہلے کہ جناب اگر اس خون کو نکال لوگے تو مر جو گے اس لیے انسان کی جان خون کے اندر ہے پھر جدید بیماری ایک نکلی ہے ہارڈ اٹیک جدید بیماری ہارڈ اٹیک نکلی ہے بلیڈ پریشن آئی ہے بلیڈ پریشن کا ہونا ہی ٹینشن کا سبب ہے یہی ہے جی کافیوں کو ہے ہارڈ اٹیک بھی کافیوں کو ہوا ہے اس لیے بائبل کے میار پر اتری ہے جو کوئی سجیشن آج میں آپ کو دوں گا یہ آپ کو آپ کے ڈاکٹر نے بھی دی ہے میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں اور سینٹس بھی نہیں ہوں لیکن میں بائبل کا سٹوڈنٹو اور بائبل کے اندر یہ بات لکھی ہے اب بلیڈ پریشر ہوتا کس سبب سے ہے تینشن کے سبب سے ڈپریشن کے سبب سے اور ہارڈ اٹیک جب انسان کو ہوتا ہے یا ہونے کی نشانیاں آئے وال بند ہو جائے انجیوگرافی ہونے والی ہو تو ڈاکٹر کہتے ہیں کلیسٹرول جو ہے نا اس کو ذرا کنٹرول کرو کلیسٹرول جو ہے اس کو کنٹرول کرو آپ کا ہائی ہو گیا ہے اور ہائی کرسٹرول ہوتا کاب ہے چکنائی سے چکنی گزاؤں سے چکنائی سے بائبل مقدس نے جو خدا ڈاکٹروں کا ڈاکٹر حکیموں کا حکیم طبیبوں کا طبیب اور طبیبِ آزم ہے